بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم بارویں کلاس کا ایک مضمون پڑھیں گے جو آسان ہے ایزی والا انگلیش ایسی ہے اور بیسکلی یہ ان کے لیے جن کو سال بار ٹائم نہیں ملا ٹائم جن کے پاس شاٹ ہے اور انہوں نے پیپر دینا ہے کہ ان کے مضمون کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور نمبر بھی اس کے کافی آتے ہیں تو اصولا تو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ پریکٹس کریں گرامر وغیرہ سیکھیں سال بار لیکن اگر کسی کو موقع نہیں ملا یا کوئی ڈبل تقریم لے رہا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور سکول کے پیپر دیتے ہیں یا پھر اصازدہ جو ہیں بعض لوگوں کو میرے اثر اچھے نہیں آتے اور جس کی وجہ سے مطلب ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے تو یہ چیز ان کے لیے کو ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایک نظام ہے انوی جس میں سٹوڈنٹس آف بوٹ سیکس دونوں جنس کے دونوں جنسوں کے جو طلباء ہیں آر ایڈوکیٹڈ ان کو تلیم دی جاتی ہے ٹوگیدر اکٹے انویسٹرن کنٹریز مغربی ممالک میں یہ رائیڈ ہے ہیڈ بین ان فیشن کا ماناتا ہے رائیڈ ہونا فور لانگ ٹائم لمبی عرصے سے سم مسلم کنٹریز ہیڈوپٹیڈ دیس سسٹم سم مسلم کچھ اسلامی ممالک نے ہیو آلسو ایڈوپٹیڈ دیس سسٹم اس نظام کو ایڈوپٹیڈ اختیار کیا ہے آلسو بھی کچھ اسلامی ممالک نے بھی اختیار کیا ہے دیس سسٹم اس نظام کو بٹ لیکن سٹل تاہم ایڈ ایک متنازعہ ایشو مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں اس نظام کی حمایت میں کچھ اس کے خلاف ہیں کچھ اس کو قبول کرتے ہیں ایڈا نیسیسری ایڈوپٹیڈ ایک ضروری برائی کے طور پر مطلب یہ کہ ضروری تو ہے لیکن یہ بری چیز ہے اچھا نہیں ہے اب کوئی بھی مضمون لکھا جاتا ہے نا تو پہلا پہلا ہوتا ہے اس میں جنرل باتیں ہیں پھر آگے ایک ایک چیز کے والے سے اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں آگے اور اس نے دو پہلا ممالک بات کر دی پھر آگے کنکلوڈ کر دی ہے کو ایڈوکیشن ہیز اٹس پروز اینڈ کونز جو کو ایڈوکیشن ایک اٹھا تعلیم دینا ہیز رکھتا ہے اٹس پروز اینڈ کونز اپنے فائدوں نقصانات یعنی ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں اسلام روکتا ہے اوپر بھی جو ہے نا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آف بوت سیکسز اوپر ہونا چاہیے جو اوپر آپ نے پڑھا ہے یہ والا میرے ذہن میں ونیرہ مطلب ہے جلدی میں ادھر آگئے ہوں تو ادھر بھی یہ سیکسز ہیں ان ہارڈ کلائی میٹس گرم ان ہارڈ کلائی میٹس گرم آبو ہوا میں چلڈنٹ بیکم جنگ بچے نوجوان ہو جاتے ہیں ایٹ این ارلی ایج جلدی بٹ دیر ایمین امیچور لیکن وہ نپختہ رہتے ہیں مینٹلی ذہنی طور پر ان یوت نوجوانوں میں ایموشن اور بہت سے جذباتی اور فیزیکل جسمانی چینجز تبدیلیاں آکر رونما ہوتی ہیں یہ جو تبدیلیاں یہ بہت زوردار ہوتی ہیں یہ بہکا سکتی ہیں آپ ہمارے نوجوانوں کو انٹو سینسول پلائیر جنسی خوشی میں پلائیر خوشی میں اور اکٹھے تعلیم دینا یہ ان کو مہیا کرتا ہے پروائیڈ ویڈ کا ماناتا ہے کسی کو مہیا کرنا پروائیڈ ویڈ چینجز موقع فور سچ میسٹیک ایسی غلطیوں کے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کے خلاف ہیں ایک نظام کے جو ہامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ترقی دیتا ہے بہت زیادہ کمپیٹیشن مقابلے کو بڑھاتا ہے بہت زیادہ مقابلہ بیٹوین بواث دا سیکس دونوں جنسوں میں ان دیئر سٹیڈیز اپنی تعلیم میں یہ بڑھاتا ہے اعتماد اپنے نوجوانوں میں اس کی اوصلہ ذائق کی جانی چاہیے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ بلا شبہ کو ایڈوکیشن ہیز ایٹس بینیفیٹس اس کے اپنے فائدے ہیں بٹ لیکن ایٹس حامز آر فار مور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں فار مور تھریٹننگ بہت خوفناک ہیں فار مور تھریٹننگ دیئر پور وی شوڈ اڈاپٹ موڈریٹ اپروچ ہمیں اپنانے چاہیے موتدل اپروچ سوچ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ ہمیں قبول کرنا چاہیے لازمی بھرائی کے طور پھر یہاں تاکہ علاق ادارے فار بہت دونوں جنسوں کے لیے آر سیٹ اپ قائم کیے جائیں گال فیر ہوتے ہیں آج ہم پہنچ جاؤں کے مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اکٹھا ترین دینے چاہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کتنے ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں اگر ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ ہم ہارے کے لیے علاق علاق ادارے بنائیں پھر اسازدہ جو ہیں اور جو پہلے ادارے ہیں وہ سارے مطلب ہیں وہ بھی کام ہیں اور ہمارے پاس جتنے سورسز بھی نہیں ہیں جو پہلے ادارے ہیں تو ان کو بہتر کرنا چاہیے اور ان سے کام لینے جو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں مخلصانہ کوشش کرنے چاہیے اس سلسلے میں گورنمنٹ شوڈ بلد سیپرٹ انسٹیوشن گورنمنٹ کو علاق ادارے بنانے چاہیے دونوں سے اجناس کے لیے یہ مدد کرے گی ان لڑکیوں کی جو آپ نے تعلیم نہیں جا رہا سکتے ہیں ان کوئی جو کوئی سسٹم اکٹھے نظام تعلیم میں دوم یاد رکھیں اللہ حافظ